جی اسلام علیکم آج ہم سٹرڈی کریں گے ایلیم بون کے بارے میں ایلیم بون کیا ہے؟ اس کے کتنے فوصہ ہے؟ کہاں پہ کریسٹ ہے؟ کہاںorg sphine ہے؟ کہاں پہ یہ فورمن بناتی ہے؟ اور اس کے ساتھ کون کون سو بونز اٹیج ہے؟ جب ہم نے ورٹیکرل کولم کے بارے میں سٹرڈی کی تھی تو ورٹیکرل کولم میں ہم نے سیکرم بون کے بارے میں پڑا تھا یہ جو بون ہمارے پاس ہے اس سے ہم سیکرم بون کہتے ہیں سیکرم بون کے ہم نے پڑھاتا سیکرم بون جو ہوتی ہے وہ ایمویبل بون ہوتی ہے اور ان کے بیج میں کوئی کارٹیلیجنیس جوینٹس نہیں ہوتا اور اسی طرح ہم نے کوککس کے بارے میں بھی سٹڈی کی ہے تو یہ بسیکلی ہمارے پاس ایلیم بون ہے ایلیم کے ساتھ جو بونز اٹیچ ہے اسے ہم کہتے ہیں سیکرم بون کہتے ہیں یہ ایلیم بون ہے اور یہ سیکرم بون ہے اور بیج میں یہ ایک جوینٹ بنا رہے ہیں کارٹیلے لوجونس جوائنٹ بنا رہے ہیں اس جوائنٹ کو ہم نام دیں گے سیکرو ایلیک جوائنٹ بسکل Quite یہ سیکرم بون ہے اور یہ ah włas جوائنٹ سیکرو ایلیک جوائنٹ اگر ہم بات کریں سیکرو ایلیک جوائنٹ کی سیکرو ایلیک جوائنٹ جو ہے یہ پریملی کارٹیلے لوجونس جوائنٹ ہے کیونکہ یہ میڈ لائن میں نہیں آرہا ہم نے سٹاڈی کی ہوئی ہے کہ جتنی بھی ڈیویمن بوڈوڈی کے میڈ لائن میں جوینٹ آئیں گے ان کو ہم کہیں گے سکینڈری اور جو سیڈ پہ ہونے ہم کہیں گے پریماری تو سیکرولیک جوینٹ جو ہیں کیونکہ کارٹیلیاج بھونڈ کے ساتھ اٹیج ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نام دیں گے پریماری کارٹیلیاج جوینٹ یہ ہمارے پاس سیکرم ہے یہ سیکرم کی بیس ہے اسی ہم کہتے ہیں سیکرولیک جوینٹ کہتے ہیں اسے ہم کہیں گے 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 اسے ہم کہیں گ جتنے بھی جوائنٹ ہیمن بوڈی کی میڈ لین میں آئیں گے ان جوائنٹس کو ہم نام دیں گے سیکنڈری کارٹلیجینئس جوائنٹ کا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ہمیں ایک فورومن نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس رائیڈ سیڈ پہ ہے اور یہ ہمارے پاس لیف سیڈ پہ ہے لیف سیڈ رائیڈ سیڈ کن دونوں فورومن کو ہم نام دیتے ہیں فورومن اوبٹوریٹر فورومن اوبٹوریٹر